گلبرگا زلی کی معروف شخصیت علیاز باغبان سیٹھ سابق ن ای کے آٹی سی صدر وہ سابق کانکریس لیڈر نے حیدرباد میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین کی مرکزی آفس پہنچ کر اپنے ساتھیوں اور رفقہ کے ہمراہ صدر آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین کے صدر بیرسٹر اسدودین اویسی اور گلبرگا کی مجلسی صدر عبدالرحیم ارچی کی موجود کی میں مجلس تحادل مسلمین میں شمولیت اختیار کر لی اس معاقب پر ان کی گلپوشی کرتے ہوئے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا کیا اسدودین اویسی نے آنے والے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جانب سے اپنا رکن اسمبلی نوٹ ٹھہرانے کا بھی اعلان کیا گلبرگا کے صدر جناب درحیم صاحب اور گلبرگا کے تمام مجلس کے ذمہ داران کی میٹنگ ہوئی جس میں جناب علیاء پاگوان سے اختیار بھی موجود ہیں اور یہاں پر ہم تمام نے مل کر ایک پیسلہ لیا کہ آنے والے بلدیا کے انتخابات میں پوری اتحاد کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ مجلس اتحاد مسلمین گلبرگا کے بلدی انتخابات میں حصہ لے گی اپنے امیدوار کو پھرا کرے گی اور ایک اور ہم فیسلہ الحمدللہ آج کی اس میٹنگ میں ہوا ہے جو منجلس اتحاد مسلمین کی طرف سے کہ دو سال کے بعد جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں گلبرگا نوٹ سے انشاءاللہ منجلس اتحاد مسلمین کے امیدوار جناب علیاء پاگوان حصہ پر رہیں گے اور میں تمام گلبرگے کی عوام سے اگزارش کر توفیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس فیسلے کی تائید کریے اور منجلس اتحاد مسلمین مضبوط کریے تاکہ آپ کی ایک سیاسی آواز کرنا ٹھکا کے سمجھ میں گوجھیں کیونکہ ہمیشہ کرنا ٹھکا کی سیاست میں گلبرگا سے ایک آزاد سیاسی آواز اٹھتی رہی ہے اور مرموم آہ انتخال کے بعد اب وہ ایک ویکیوم پیدا ہو چکا ہے تو اس لیے میری آپ تمام سے بزاری شہئے کہ آپ منجلس اتحاد مسلمین کو مضبوط کریے اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم صاحب اور علیاء سیٹ صاحب اور تمام منجلس کے رفقہ اور امید برگے کے ذمہ داران ان کی سرپرستی کریں گے ان کی ان کی تائید کریں گے ان کو اپنے ذرین مشوروں سے ہراستہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے بلدی کے انتخابات میں مجلس کے بڑی تعداد ممیدوار کامیاب ہوں گے اور ایک بنیاد دالی جائے گی تاکہ اسمبلی انتخابات میں آپ اور ہم انشاءاللہ تعالی جناب علیاء سبابان صاحب کو نوک گلبرگے کا رکن اسمبلی منتخاب قاسم اسلام علیکم